اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں قڑونوں درودوں سلام ہو پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر جو خاتم النبیین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں قڑونوں درودوں سلام ہو آل محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہدایت کے ستارے ہیں السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ تین کالی مرچ کے حوالے سے انہا آتوینہ کل کاؤسر کا وظیفہ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے کس طرح سے آپ نے تین کالی مرچ پر کرنا ہے اور آپ نے وہ تین کالی مرچ جو ہیں وہ آپ نے دشمن کے دروازے پر پھینک دینی ہے اس عمل سے آپ کا دشمن جو ہے وہ کس طرح سے اپنی موت خود مرے گا کس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ طرح مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کیسے آپ نے اس عمل کو سر انجام دینا ہے مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے اس لیے وہ بگز حسد لالچ اور برائی کی پناہ پر انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے بعض اوقات معمولی سے دشمنی بڑے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی انتقامی کاروائیوں سے بچنے کے لیے آج کا جو عمل ہے وہ میں آپ سے ذکر کروں گی کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو دشمن سے حفاظت کروائے گا اگر آپ کے دشمنیں آپ کو بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اور آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں تو آپ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے دشمن آپ کی عزت بھی کرے گا اور کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو وظیفہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی کلام میں جو برکت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اور سب سے پہلے میں آپ سے جب بھی کوئی ایسا عمل ذکر کرتی ہوں تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتی ہوں کہ دیکھیں ایسا عمل تب ہی آپ کو کار آمد ثابت ہوگا آپ کے لئے جبکہ آپ واقعیتاً حقیقتاً مظلوم ہو کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں کہ جو کان کے بدلے جو ہے وہ کان ہے اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے لیکن اگر دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا اس نے معاملہ نہیں کیا ہے لیکن آپ پھر بھی اس کے اوپر ایسے وار کر رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ الٹا آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا تو آپ حقیقتاً اگر مظلوم ہے یا آپ پر دشمن جو ہے وہ آپ کو اعضاء پہنچا رہا ہے یا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا دشمن اپنی شرارتوں سے اتنا بردازیوں سے باز نہیں آ رہا ہے تب ہی آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر دشمن ایسا نہیں ہے اور آپ بلا وجہ میں ہیں جو عمل کریں گے تو پھر اس کا نقصان آپ کو خود کو ہی ہوگا کیونکہ کلام اللہ میں یہ طاقت ہے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے حوالے کرتا ہوں میں اپنے معاملات کو اور اللہ کریم جو ہے وہ دیکھ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کتنا مظلوم ہے کس پر ظلم ہو رہا ہے کس پر جو ہے وہ ظلم نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ اس طور پر یہ وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ظلموں سے تم تو نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ اس کو نقصان پہنچانے کی گرسے ایسے وظائف کرتے ہیں تو آپ کو اس کا الٹا نقصان ہوگا اور آپ اس نقصان کے ذمہ دار خود ہی ہوں گے تو آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو خاص طور پر اس چیز کا دھیان رکھیں کہ دشمن کا جو ایسا عمل جس کی وجہ سے آپ کی عزت کو نقصان پہنچ رہا ہے یا وہ آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے تو تب ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے اگر دشمن کے شر سے آپ تنگ ہیں دشمن آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور آپ کے پاس دشمن کے شر سے نجات کیلئے کوئی اسباب بھی نہ ہو تو آپ یہ عمل ضرور کر سکتے ہیں تب آپ کو یہ عمل ضرور فائدہ دے گا کیونکہ جب بھی کوئی انسان ایسا ہو جو آپ کو کسی نہ کسی طرح سے بدنام کرنے پر طولہ ہوا ہو یا اس کے ایس عمل سے آپ کے بدنام ہونے کا خطرہ ہو تو آپ یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کلام کی برکت سے آپ کو رسوائیوں سے زلطوں سے بچائیں گے اگر دشمن وغیرہ کی طرف سے بدنامی کا اندیشہ ہو تو آپ یہ عمل جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی افیسرز وغیرہ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر دشمن اس قسم کا ہے کہ وہ اپنی سازشیں کرتا ہے اور آپ کے کردار کے حوالے سے آپ کے معاملات کے حوالے سے لوگوں میں جو ہے وہ پرپاگینڈے پھیلاتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس عمل کی برکت سے جو دشمن ہے اس کا دماغ جو ہے وہ ماوف ہو جائے گا اس کا دماغ جو ہے وہ اس قسم کی صلاحیت اس میں نہیں رہے گی کہ وہ آپ کی عزت کو اچھال سکے یا آپ کی عزت کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات کر سکے کیونکہ اللہ کریم کے ایک تیار میں ہیں جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گمراہی پر رہنے دیتے ہیں تو اگر تو اس کے حصہ میں ہدایت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم اس کو ہدایت نصیب فرما دیں گے وگر نہ اس کو جو ہے وہ اپنے انجام کو بغتنا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے تین کالی میرچ لینی ہے تین کالی میرچ لینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے سورة الکوثر کو سورة الکوثر کو آپ نے پورا پڑھنا ہے ایک سو اکیس مرتبہ جب یہ ایک سو اکیس مرتبہ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے دشمن کا اور دشمن کی والدہ کا نام لے کر آپ نے یہ الفاظ جو ہے وہ دہرانے ہیں کہ یا پاک پروردگار یہ مجھ پر جو بھی کر رہا ہے وہ آپ اس پر الٹا ڈال دیں کیونکہ آپ ہی ہیں جو بھی اس دشمن کا نام ہے اس کی والدہ کا نام ہے لے کر آپ نے اور آنکھیں بند کر کے دشمن پر آپ نے وہ پھونک دینا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن جو ہے وہ مونکی کھائے گا اور جو بھی وہ پرپیگنڈے یا جو بھی سازشیں آپ کے خلاف کر رہا ہوگا وہ سب کی سب اس پر الٹ جائیں گی لیکن اگر وہ دشمن اس قسم کا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ آپ اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ عمل آپ ہی پر الٹا ہو جائے گا تو آپ نے یہ تین کالی مرچ جو ہیں وہ آپ نے اگر دشمن آپ کے قریب میں ہی رہتا ہے تو آپ یہ تین کالی مرچ اس کے دروازے کے آگے پھینک دیں دشمن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مونکی کھائے گا اور اگر وہ آپ پر نقصان پہنچاتا ہوگا تو اللہ کریم اس کے خود بخود بدلہ لے لیں گے آپ نے جو تین کالی مرچیں ہیں اس پر آپ نے ہرگز نہیں پھونکنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو دروازے کے آگے پھینکنا ہے آپ نے تصور میں لاکر دشمن پر پھونک ماننی ہے اور اگر آپ کا دشمن قریب نہیں رہتا ہے تو آپ ان تین کالی مرچوں کو کہیں پر بھی دبا سکتے ہیں لیکن جب آپ دبائیں تب بھی آپ دشمن کا اور اس کی والدہ کا نام لے کر اس کو دبائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یا پاک پروردکار اس کے جو معاملات ہیں یا جو یہ میری خلاف پروپیگنڈے کرتے اس کو یہیں پر اسی طرح سے ختم فرما دیجئے جس طرح کہ میں اس کو زمین میں دفن کر رہا ہوں ان معاملات کو بھی اسی طرح سے زمین میں دفن کر دیجئے اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور نقصان والی بات نہیں کرنی ہے یا دشمن کے حوارے سے کوئی بھی برا بھلا الفاظ نہیں کہنا ہے کیونکہ کلام اللہ کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں یا آپ کسی کے بارے میں ایسے کوئی کریمات کہتے ہیں تو وہ آپ پر ہی پلٹ جاتا ہے تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی صرف اور صرف اللہ پر معاملات کو چھوڑنا ہے اور اس کو دباتے ہوئے بھی آپ نے اسی طرح سے ہی کرنا ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی سنگین ہے اگر آپ یہ معاملے کو جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ واقعتاً دشمن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تب آپ یہ عمل کیجئے گا اور اس چیز کا خیال رکھے گا کہ اللہ کریم جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں سمی ہیں بصویر ہیں تو آپ کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں جانچ رہے ہیں پڑتال کر رہے ہیں اس کی اور ہر چیز پر اللہ کے نگاہ ہے تو اس چیز کو غور و توجہ سے دیکھا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی معاملات کو چھوڑ دیا کریں جب بھی کوئی آپ کے ساتھ برا کرے گا تو اس کے ساتھ خود بخود برا ہو ہی جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کا برا کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ وہ اس کا اچھا ہی ہو رہا ہے بے شک وہ دشمن آپ پر ظاہر نہ کرے لیکن اصل میں اس کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خود سے جانی مالی اس کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اللہ پر اسی طرح سے معاملات چھوڑیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو روزانہ جاری رکھیں کم از کم گیارہ دن تک آپ روزانہ ایک سو اکیس مرٹ با صورت القوسر پڑھیں اور دشمن کو اسی طرح سے تصور میں لاکر اس پر پھونک دے جائیں گے والدہ کا نام لے کر تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن جہاں وہ موں کی کھائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ